بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گفتگو اس میں تھی کہ بلاخر میار کیا ہے مکیل اور موزون کا کیونکہ پہلے مسئلہ یہ چلے تھا کہ مکیل کو موزون موزون کو بطور مکیل بیچنا جائز نہیں ہر مقدار کو اپنی مقدار کے مطابق ہی بیچنا ضروری ہے تو میار کیا ہے تو فرماتے ہیں جناب محقی کردبیلی اور جناب صاحب اداعی کے ناظرہ انہیں فرماتے ہیں کہ اثر اشارے ملا کے جبکہ صاحب جوائر اس بات قبول نہیں کرتے تھی اور فرمایا کہ جو آپ روایات نکل کر رہے ہیں ان کا تعلق مسئلہ ربا کے ساتھ ہے ان کا تعلق شرائط الوزین کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے بعد جناب مصنف نے اپنی تحقیق شروع کی اور وہ اس نتیجے تک پہنچ رہے ہیں کہ مسئلہ ربا اور شرائط الوزین میں مکیل اور موزون ہونا شرط ہے ان کے ذریعے میں تلازم موجود ہے لذا وہ روایت کے جو کہتے ہیں ربا حرام ہے ایک وہی روایات بے صورت الدرنت التظامی ذکر کر رہے ہیں کہ مکیل کو بطور مکیل اور موزون کو بطور موزون بیچنا ضروری ہے جذافاً بیچنا جایز نہیں تو اسی حوالے سے جناب نے مختلف فقہا کے اقوال ذکر کیے تھے اور آخری کول صاحب جام المقاصد محقق کے سانی کا کول ذکر کیا تھا اور اب اس کول پہ جو اشکالات ہیں ان کی تحقیق اور برسی تو فرماتے ہیں مفہوم میں نہیں ہے بلکہ ماری گفتگو تعجین اسطلاح میں ہے ماری گفتگو مسادق میں ہے کیوں لئے انہ مفہوم القیل معلوم لغہ قیل کا جو لغوی معنی ہے وہ معلوم ہے انم الکلام فی تعجین الاسطلاح الَّذِي يَتْعَارَفْ فِيهِ هَذَا الْمَفْهُومِ وہ اسطلاح کہ جس میں یہ مفہوم کیا ہے متعارف ہے لزا فرماتے ہیں ثُمَّ لَوْ فُرِضَ كُونُ الْكَلَامْ فِي مَعْنَ لَفْزِ اور اگر فرض بھی کر لیں کہ گفتگو مفہوم لفظ میں ہے قیل سے کیا مراد ہے قیل کا کیا معنی ہے اگر فرض کر لیں کہ یہ گفتگو ہے تو قَانَ اللَّازِمْ حَمْلُهُ عَلَى الْعُرْفِ الْعَامِ اِذَا لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ شَرِی تو اس صورت میں ضروری ہے کہ معنی اللفظ کو عرف عام پہ حامل کیا جائے اس صورت میں کہ جب عرف شری موجود نہ ہو لا اِذَا جَاهِلَا عُرْفُ وَشَرِی نہ یہ کہ عرف شری تو ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چونکہ عرف شری کو ہم نہیں جانتے اگرچہ عرف شری موجود ہے اور ہمارے لئے مجہول ہے تو اس صورت میں ہم عرف عام پہ حامل نہیں کر سکتے عرف عام پہ حامل کرنا اس صورت میں ہے کہ جب اصلاً عرف شری موجود نہ ہو فَإِنَّهُ لَمْ يَكُلْ أَحَدٌ بِحَمْلِ لَفْزِهِنِ ذِنْ عَلَى الْمَعَانَ الْعُرْفِ جہالت کی صورت میں کوئی بھی فقیر نہیں کہتا کہ آپ لفظ کو اس کے معنی عرفی پہ حامل کریں بلکہ ضروری ہے اس معنی شری کی تاجیر میں جستجو کی جائے تحقیق کی جائے اجتہاد کیا جائے اور اس کے بعد مرحلہ کس کا ہے وہ معنی عجر اگر عجر ہے معنی شری معلوم نہیں ہو سکتا تو یہ حکم بے جمالی لفظ تو حکم لگا جائے کہ لفظ مجمل ہے لذا معاملہ مجمل بن جائے گا کمہ ہو واضح جیسے علم اصول میں یہ چیز ثابت ہو چکی یہ جہان تک اس کے علاوہ جو اخبار ہم تک پہنچی ہیں پہلے تیسرا اشکال ہوا پہلے اشکال یہ کہ اول ہمارے گفتگو مفہوم قیل میں نہیں ہے بلکہ استلحہ اور کیا نام مسادیق میں دوسرا یہ اگر فرض کریں کہ گفتگو معنی لفظ میں ہے تو اس کو معنی عرفی پہ حامل کرنا جائز نہیں کیونکہ عرفی شری موجود ہے صرف ہم نہیں جانتے ہیں بلکہ یہ صورت میں کیا ہے اس معنی شری کی تاجین کے لئے تحقیق کیجئے اور اگر وہ حاصل نہ ہو رہی ہو تحقیق کے بعد بھی وہ معنی شری حاصل نہ ہو رہا ہو تو وہ کہا جائے گا کہ لفظ مجمل ہے اور جب لفظ مجمل ہے تو اس کے قوائد جیل میں حصول بیان کی ہیں تیسرا اشکال ان الاخبار انما واصلت علینا من الائمہ صلوات اللہ علیہم کہ جو روایات آئمہ علیہم صلوات والسلام کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں وہ کیا ہے فلازم اعتبار عرفہم لا عرف شر تو پس لازم ہے کہ ہم آئمہ علیہم صلوات والسلام کے جو عرفیات ہیں ان کو معتبر سمجھیں نہ کہ عرف شر کو وَأَمَّا مَا اور اس کے علاوہ جو اشکال آپ نے آخر میں بیان کیا تھا ان چوتھے اشکال بیان کریں یہ جو آخر میں عرف عام کی طرف رجوع کے لیے استشہاد اور استدلال کیا تھا اس قول سے تو فرماتے احتمال ہے کہ عرف عام نہ ہو بلکہ عرف مخاطب ہو تو جب عرف مخاطب ہو تو فَيُقُونُ الْمِيَالِ الْعُرْفُ الْخَاسِ لِلْمُتَبَعِيَنِ تو میار بن جگہ مُتَبَعِيَنِ کا عرف خاص جیسے کہ ہم نے بھی پہلے یہی چیز ذکر کی ہے نام مَا لَعِلْمِ بِالْعُرْفِ الْعَامِ لَا عِبْرَتَ بِالْعُرْفِ الْخَاسِ البتہ اگر عرف عام معلوم ہے تو پھر عرف خاص کا کوئی اعتبار نہیں اس کے کیا دلیل ہے یہ آگے آ رہی ہے لِمَقْتُوَتِ ابنِ حَاشِم آگے جنابی ابنِ حَاشِم کی مُکْتُوَتِ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں اگر عرف عام موجود ہے تو پھر عرف خاص کا کوئی اعتبار نہیں اس کے علاوہ وَعَبَدْ شَيْفِ الْمَقَامِ مَا ذَاکَرُو فِي جَامِ الْمَقَاصِد پانچ میں اشکال جو صاحب جامِ الْمَقَاصِد نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اَنَّ الْحَقِيقَةَ الْعُرْفِيَة يُعْتَبَرْ فِيهَا مَا قَان يُعْتَبَرْ فِي حَمْلِ اطلاع کے لفظ شارع علیہ کہ حقیقت عرفیہ میں بھی وہی چیزیں معتبر ہیں جو معنی شارع لینے میں یعنی ایک لفظ جب شریعتبار سے استعمال ہو رہا ہو تو جو چیزیں وہاں پر معتبر ہیں تاکہ وہ حقیقت شریع بن جائے حقیقت عرفیہ میں بھی ایسی چیزیں معتبر ہیں بنابرا فَلَوْ تَغَيِّرَتْ فِي أَسْرٍ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي مَا قَبْلَهُ الْآخِرِ لذا آپ نے جو حکم لگایا کہ اگر حقیقت عرفیہ موجود ہے اور ایک عرصے کے بعد کہ جب مستقر ہو چکی تھی اس کے بعد اگر وہ ختم ہو گئے تو اسی حقیقت عرفیہ کا استحاب کریں گے تو فرماتے ہیں یہ آپ نے کیسے کہا یہ نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ فرماتے ہیں حقیقت عرفیہ وہ اصل میار نہیں ہے بلکہ میار کیا تھا حقیقت شریع تھی لذا ہمارے گفتگو حقیقت شریع میں ہے لذا حقیقت شریع کے دبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ میں اطلاق ہے لفظ میں اطلاق نہیں ہے حقیقت عرفیہ میں ہمارے گفتگو ہی نہیں تھی وَبِلْجُمْلَا آخر میں بے صورت کلی فرمارے ہیں فَإِطْمَامُ الْمَصْوَائِلِ السَّلَاسِ مصْوَائِلِ السَّلَاسِ کا اتمام کرنا اور ان کا عقص کرنا بالاخبار مشکل روایات سے مشکل ہے مصفائل السلاسی کیا مراد دی نمبر ایک عرف شارع اگر وہ نہ ہو تو عرف عام اگر وہ نہ ہو تو عرف خاص فرماتے روایات ان کا نکالنا مشکل ہے لَكِنَّ الظَّهِرْ أَنَّا كُلَّهَا مُتَّفِقُنَا لَهِمْ لیکن جو کچھ ہم نے فقہا کے کلام کو دیکھا ہے تو اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمام اسی پر متفق ہے ان مسائل سلاس پر اسی ترتیب کے ساتھ نام اختلف فیما اذا کان البلاد مختلف فِي أَنَّا لِكُلِّ بَلَدٍ حُکْمٌ نَفْسُ مِنْ حَيْثُ الرِّبَاع اَوَنَّهُ يَغْلِ يُغْلَبُ جَانِبُ تَارِمْ البتہ اس سے آگے چوتھی صورت انہوں نے بیان کی تھی اس میں فرماتے ہیں اختلاف ہے کس طرح کہ جب بلاد مختلف ہو اس طرح کہ ہر بلد کا اپنا حکم ہو ربا کے اعتبار سے کہ مثلاً بعض ایسے جگہ ہیں کہ جہاں پہ ایک چیز کو ربوی سمجھا جاتا ہے اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ایک چیز کو ربوی نہیں سمجھا جاتا اس بنیاد پہ کہ ایک چیز ایک بلد میں مکیل ہے لہذا ربا لازم آتا ہے اور دوسرے بلد میں مکیل نہیں ہے لذا کہنا ربا لازم نہیں آتا تو فرماتے ہیں فقہا کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اس بات میں ہے کہ آیا اس سے ربا لازم آتا ہے یا ربا لازم نہیں آتا یا آیا معاملہ حرام ہے یا معاملہ حرام نہیں یعنی گفتگو اگر ان کا اختلاف ہے تو وہ معاملہ ربوی ہونے کے اعتبار سے ہے نہ اس حساب سے کہ یہاں سے ہمیں ایک میار نکال رہے ہیں کہ لذا اس کو مکیل کہیں گے اس کو موضون کہیں گے اور اس علاقے میں چونکہ مکیل و موضون نہیں لذا جذافن بیچنا جائز ہے فرماتے ہیں نا اس میں ان کا اختلاف نہیں ہے فرماتے ہیں لیکن نظار اختصاص حاضر حکم برربا فرماتے ہیں جو کچھ جہر ہے وہ یہ کہ یہ حکم صرف ربا کے حد تک خاص ہے لا فی جواز البی جذافن فی بلدن لا یتعرفی تقدیر نہ یہ کہ ہم اس سے یہ اجتماعات کریں کہ وہ علاقے کے جہاں پہ مکیل اور موضون متعرف نہیں وہاں پہ بطور جذاف بیچنا جائز ہو جائے تمام اس کے بعد فرماتے ہیں اور مشکل جو پیش آ جاتی ہے اس سے بھی زیادہ مشکل ہے وہ یہ مواملہ مزید مشکل ہو جاتا ہے یہ تو بطا ہے کہ زمان شارے میں اس چیز کی ایک مقدار تھی لیکن معلوم نہیں وہ مقدار کیل تھی یا وزن تھی ففیہ وجوہ ہوں تو اس میں وجہ ہے ان میں اس ایک وجہ یہ ہے کہ قیل کو لیں گے کیونکہ اس زمانے میں زیادہ قیل استعمال ہوتا تھا نمبر دو وزن کو لیں گے اسی طب سے کہ وزن ادھک ہے اثبت ہے تیسرا یہ کہ تخجیر ہے چونکہ دونوں جائز ہیں قیل اور وزن لہذا آج کے زمانے میں اختیار ہے کہ قیل کہ تقدیر کو لیں یا وزن کی تقدیر کو لیں لیکن چوتھا قول یہ بنے گا اقواہ کہ جو ان تمام سے اقواہ ہے وہ احوت اور تمام سے احوت تر ہے وہ یہ کہ اعتبار وہ ابعد میرے غرار آپ اس مقدار کو لیں کہ جہاں سے انسان غرار سے زیادہ دور ہو جائے خوب اور وہ اشکل من ذالک اس سے بھی زیادہ معاملہ سنگین ہے زمانے شارے میں وہ چیز اصلاً مکیل نہیں تھی یا عرف عام میں اس کو وزن نہیں کیا جاتا تھا قیل نہیں کیا جاتا تھا درحالہ کہ ایک قوم کے نزدیک اس سے غرر لازم آتا ہے مثلاً وہی پانی والے مثال کو لے لیں کہ پانی نہ مکیل تھا نہ موضون تھا شارے میں لیکن اب ایک قوم کے نزدیک کیا ہے اس بنیاد پہ کہ بلاخر پانی مہنگا ہے لیٹر کے تبار سے بیچا جا رہا ہے تو اگر اس کو بغیر مکیل بغیر موضون کے بیچا جائے تو غرر لازم آئے گا تو وہ فرماتے ہیں اس سے معاملہ مزید مشکل ہو جاتا ہے اور آپ یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جب مکیل و موضون نہیں تھی اُز زمانے میں تو گوئی اشارے نے ترخیص دی ہے کہ آپ کے لئے اس کا بطور جزاف اور گزاف بیچنا جائے دو فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ملا یمکن جالو ترخیص شارے لے بئی جزافا تخصیصا لے عدلت نفیر غرر فرماتے ہیں ممکن ہے کہ شارے کی ترخیص اس کی بیعہ کے بارے میں وہ یہ نہیں کہ آپ اس کو بطور جزاف بیچ سکتے ہیں اس بنیاد پہ کہ گویا آپ تخصیص دے رہے ہیں شارے کی ترخیص کو نفیر غرر کیا دل کیونکہ نفیر غرر وہ عام ہیں اور یہاں پہ چونکہ فرماتے ہیں شارے نے ترخیص دی ہے لذا آپ کہتے ہیں وہ ان کو تخصیص دے رہے ہیں فرماتے ہیں نا یہ ان کے اندر صلاحیت موجود نہیں ان عمومات نفیر غرر کو تخصیص دیں کیوں لحتمال کون ظالک شیمن المبتدلات فی زمن شارے کیونکہ ممکن ہے کہ زمان شارے میں وہ چیز مبتدلات میں سے ہو اور فی الورف یا عرف میں ایسی مبتدل اور ایسی عام قسم کی چیز ہو کہ بحیث یا تحرز ان غرر بے مشاہدت ہی کہ بچہ جا سکتے غرر سے صرف دیکھنے کے ساتھ چونکہ صرف مشاہدہ کافی تھا لذا جناب نے مطلب ترخیص دیا ہے وقت بالغا اندہ قومن فی العزت الحیث لا یتسام ہو فیئے اور پھر یہ معاملہ ایک قوم کے نظریک اس طرح پہنگیا کہ وہ اس میں تسام ہو نہیں کرتے کیونکہ وہ چیز اتنی عزت مبتدل یعنی لا پرواق قسم کی چیز تھی اتنی ضروری نہیں تھی لہذا زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی تھی لیکن بالاخر ایک قوم کے نظریک وہ اتنی صاحب عزت ہو گئی وہ چیز جیسے کہ پانی والی مثال کہ وہاں پانی ملتا نہیں ہے مثلا تو اس طرح عزت اس کو مل گئی کہ اس میں لا یتسام ہو فیئے اس میں تسام ہو نہیں کیا جا سکتا تو پھر آپ اس کو فرماتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہاں جذافن بیچنا جائز ہو گئے بلکہ فلق و وجوب الاتبار فی الفرز المسکور بیما یندفع فی الغرر من القیل یا بالوزن اوی العدد بلکہ اس صورت میں ضروری ہے کہ غرر سے بچا جائے کس سے نہ بچا جائے یا تو اس کا قیل کیا جائے یا بطور وزن بیچی جائے یا بے صورت عدد بیچی جائے جس اعتبار سے بھی اس کی تقدیر بن سکتی ہے مہم یہ ہے کہ غرر اسے دفع کیا جائے وَسْوَلَّا وَلَا مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِ تَيِّبِينَ التَّاہِرِينَ